محمد احمد قازمی جو اس کا کوئی اثر پڑنے والا ہے وہ سب ہم اس پروگرام میں اپنے مہمانوں کے ساتھ جسکس کرتے ہیں ابھی ہمارے پڑوسی ملک پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ گلگت بلکستان جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ دسپیوٹڈ علاقہ ہے انٹرنیشنل سطح پر یہ دسپیوٹڈ مانا جاتا ہے اس کو پانچوے صوبے کی طرح ریکنائز کرنے والے ہیں پانچوے فل فلیج صوبہ بنانے والے ہیں اور اس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ان کی نمائندگی کرانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں گلگت بلکستان میں پندرہ نومبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اب یہ الیکشن کیا ہونے جا رہا ہے یہ سب ہم سمجھیں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں لداخ میں بھارت میں کرگل میں رہنے والے سجاد حسین کرگلی صاحب جو جنرلسٹ ہیں اور ساتھ ساتھ سوشل ایکشن آپ نے لوگ سبھا کا الیکشن بھی لڑا ہے دوہزار انیس میں سجاد حسین کرگلی صاحب آپ بتائیے کہ آپ چونکہ اس علاقے میں براہ راست موجود ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں کیا کچھ ہے یہ جو پاکستان کرنے جا رہا ہے کیا یہ آرٹیکل سری سیونٹی ہٹانے کا جواب ہے کیا اور کچھ ہے کس طرح سے آپ سمجھے کازمیر صاحب سلام علیکم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ایک اہم موضوع کی طرف توجہ دلانے کی غرض سے جو دعوت دی مجھے جب ہم گلگت بلدستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا ہم تاریخی پس منظر کا بھی جائزہ لیں اگر آپ دیکھیں گے کہ ریاست جمہو کشمیر کی تخصیم کے بعد یہ خطہ تین الگ الگ حصوں میں تخصیم ہوا ایک حصہ جمہو کشمیر رہا جس میں جمہو کشمیر اور لنداغ رہے جہاں بھارت سرکار کی طرف سے ایک سپیشل سٹیٹس یا سطح جمہو کشمیر اور بھارت سرکار کے بیچ کا ایک پل بنا تین سو ستھر جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو خصوصی اختیار رات دیئے گئے اسی طرح پاکستان میں مظفر آباد پاکستان کے انتظام جو کشمیر کا علاقہ ہے مظفر آباد کا علاقہ میرپور وغیرہ تو اس علاقے کو پاکستان آزاد کشمیر کہتا ہے اور اس علاقے کو الگ آئین الگ جنڈا سردر وزیراعظم یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دی گئیں لیکن ایک علاقہ جو گلگت بلکستان رہا دراصل یہ علاقہ زمانے قدیم میں گلگت لڈاق کا علاقہ کہا جاتا تھا کیونکہ بلکستان اور لڈاق جو ہیں ایک ہی اکائی کے طور پر جانے جاتے تھے گلگت بلکستان ہمیشہ سے ظلم کا شکار رہا ہے یہ علاقہ یہاں کے لوگوں کو آپ یہ سمجھے کہ بغیر کسی آئین کے بغیر کسی حق کے حقوق کے اس علاقے کو ایک عرصے تک رکھا گیا اٹھائیس ہزار مربع میل کا علاقہ جسے ڈوگرا حکومت نے وہاں کے لوگوں نے کلہاریوں کی مدد سے آزاد کیا وہاں ایک عرصے تک قبائلی طرز کی حکومت رہی انیس سو چورتر تک اس علاقے میں انیس سو چورتر میں اس علاقے میں سبجک رول کو ختم کیا گیا پاکستان کی طرف سے اور اس ایڈیا میں آپ کو معلوم ہے پہلے ایڈوائزاری کونسل پھر ایک اسمبلی کا خیام عمل میں لائیا گیا جو عبوری تھی ایک ایگزیکیٹیو آرڈر کے ذریعے دراصل یہ صوبہ پچھلے چونتر سال سے پاکستان کا صوبہ نہیں بن سکا اس کی ایک وجہ ہے وہ وجہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین کو اگر آپ تھوڑی دیر کے سائیڈ میں رکھیں صرف پاکستان کی ہی اس پر تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان نے خود اس حصے کو متنازع قرار دیا ہے اور پاکستان خود یہ کہتا ہے کہ یہ حصہ پاکستان کا نہیں ہے اور یہ نومبر 1948 کو جس طرح گلگت پلتستان کے عوام نے ڈوگرہ سے آزادی حاصل کی تھی پاکستان اس آزادی کو تسلیم نہیں کیا پاکستان نہیں کرتا بلکہ ستم ذریفی یہ ہے کہ انقلاب گلگت کے جو بانی تھے کرنل حسن خان انہیں راول پرنڈی کیس میں تقریبا چار سال راول پرنڈی ساجش کیس میں اس پر بن رکھا گلگت لیک جو ان کی پارٹی تھی اس سے قلعدم قرار دیا گیا اور قانونی طور پر پاکستان نے اس کو سٹیٹ آف جمہ انکشمیر صوبے کو ہی ریکنگنائز کیا ہوا ہے سن خیبر پختونخواہ بلوچستان اور پنجاب لیکن کشمیر کو پاکستان نے کبھی پچھوہ صوبہ تسلیم نہیں کیا ہے اور اس کو متنازہ قرار دے کر ایک سیمی ایٹرنومی دے کر پاکستان رکھا ہے اور بیریسٹر زفر اللہ خان نے تو یہاں تک کہہ دیا اقوام متحدہ میں کہ گلگت بلوچستان کی اپنی آزادی کا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ہے اور اٹھائیس اپریل انیس سو انہچاس کو پاکستان حکومت نے کشمیری لیٹران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس معاہدے کا نام ہے کراچی معاہدہ اس میں یہ لکھا گیا ایک رہیں گے اور ریاست پاکستان اس کو اسی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے گلگت و لداخ سے براد یہ ہے گلگت و بلتستان کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ لداخ اور بلتستان ایک ہی ایک آئی تھی تو اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے کبھی بھی اس علاقے کو اپنا حصہ تسلیم نہیں کیا ہے پاکستان اس ایریا پہ ہے اور اس وقت چونکہ ایک طرف سے چائنا کا جو دباؤ ہے اور گلگت بلتستان کے وسائل آپ کو معلوم ہے کہ سی پیک چل رہا ہے 600 کلومیٹر کے وسیط علاقے میں اور اداز سے دیا امیر بادشا ڈین کی تعمیر ہو رہی ہے تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے اب پاکستان یہ سوچ رہا ہے کیونکہ بھارت سرکار کی طرف سے بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں تو اب یہ سوچ تا ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے اس کو اس ایریا کو ہڑپ لے لیکن کوئی قانونی جواز پاکستان سرکار کے پاس اس کا نہیں ہے پاکستان کے بعد جب قانونی تو اس میں یونائٹڈ نیشن وغیرہ میں کہیں کوئی امکان ہے کیا کوئی بھارت کی طرف سے کوئی ایسا ہونے کہ کوئی اشارہ ابھی تک آیا ہے کیا کچھ ہے بھارت کا کیا اس پر کوئی ریسپونس آیا ابھی تک دیکھ جہاں تک بھارت سرکار کی بات کریں بھارت سرکار نے پارلیمنٹ کے اندر یہ ریزیلیوشن پاس کیا ہے کہ پاکستان اوکیوپائٹ کشمیر انکلیوڈنگ گلگت بلتستان بھارت کا حصہ ہے اور کبھی بھی بھارت اس کو ریاستی اسمبلی جب ہمارے پاس تھی تو اس میں گلگت بلتستان کی سیٹیں مختص تھی گلگت بلتستان کے حقوق جو ہے وہ ہمارے پاس علامتی طور پر ہی سہی وہ تھے لیکن خود گلگت بلتستان کے عوام پچھلے ستھر بہتر سالوں سے آئینی حقوق سے محروم ہیں جب پاکستان آپ دیکھیں کارگل جنگ ہو سوات کا آپ ہو کہیں پہ بھی ہو گلگت بلتستان کے عوام کو ہی استعمال کر رہا ہے اور ان کو ہی فرنگ پہلا کے ساری جنگ پاکستان جیت کے وہ جشن مناتے ہیں لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے برابری کی بات آتی ہے تو گلگت بلتستان کے عوام کو بنیادی حقوق اور جو لیڈرز گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں بالخصوص ابھی آپ دیکھیں گے بابا جان ہے جس کے لئے کل ہنزہ میں احتجاج بھی ہوا یا آپ افتخار کر بلائی کی بات کریں ان سب کو اس وقت جیلوں میں بد کر کے رکھا گیا ہے اور ان پولٹیکل پریزنرز کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے اور یہ نہیں بلکی گلگت بلتستان کے اندر کوئی بھی پولٹیکل سوشل ایکٹیویسٹ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو ان کو شرور فورت کے ذریعے انٹی ٹررین ایکٹ کے ذریعے ان کو ڈرائیا تبکایا جاتا ہے اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے سانہ چلاس کے قاتلین کو آج تک سزا نہیں ہوئی ہے سعید زیاد دین رزوی کے قاتلوں کو آج تک سزا نہیں ہوئی ہے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ارسے سے چلا آرہا ہے پاکستان چاہ رہے ہیں کیا یہ وہاں کی حکومت گلگت بلتستان میں جو اپنے حقوق حاصل کرنے کا ایک مومنٹ کہیے یا ایک سکبگاہٹ ہے اس کو دبانے کے لیے مختلف وقت میں ان کے لیڈرز کے قتل کراتی رہی ہے سرکار وہاں کی کیا ہے دیکھیں وہاں کی سرکار نے ہمیشہ انفورچنلی میں یہ کہوں کہ آزاد کشمیر جو پاکستان کہتا ہے جس علاقے کو اس علاقے کے لیڈرز نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں مائنس پیپل یہاں ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے مائنس پیپل یہاں کے ریسورس کی بات کی جا رہی ہے اور اب یہ ٹرینڈ پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد ریاست جمعوں کشمیر میں بھی شروع ہوا ہے جہاں آپ دیکھیں گے جو پولیٹس پولیسی پولیسی پولیٹس ریپریزنٹیشن ہے اس کو سرے سے ختم کر دیا گیا ہے اسمبلی کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے یہاں پہ آپ آپ دیکھیں گے تو نہ کوئی لہنگ سیف گارڈ ہے جو سیف گارڈ تھے وہ سب ہم سے چھین لی گئے ہیں اور ہمیں واپس غیر جب موری دور کی طرف دکیل جا رہا ہے جب کی آپ دیکھیں گے اس کے بریکس گلگت بلتستان میں یہی ایک عرصے سے چلا آ پچھلے چورتر سالوں سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو کوئی حقوق پاکستانی ریاست نے نہیں دیئے یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں کے لیے سینٹ میں کوئی جگہ نہیں تھی اور اب یہ بتا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو چار چار سیٹھے دی جائیں گی قومی اسمبلی میں چار اور سینٹ میں چار چار سیٹھے دی جائیں گی جبکی اسمبلی کی سیٹھے بڑھا کر چالیس تک کر دی جائیں گی جس میں چھے یا چار خواتین کے لیے مختص کی جائیں گی لیکن اس بات کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایسا لولی پاپ ہے جو آج سے نہیں بلکہ ایک عرصے سے گلگت بلتستان کے عوام کو جب جب الیکشن نزدیک آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان سرکار کے لیے گلے کی حقی بن چکا ہے کیونکہ سیپیک وہاں سے گزر رہا ہے سیپیک میں گلگت بلتستان کے عوام کو کوئی حقوق ابھی تقسیپیک میں کوئی برابری کا وہ حصہ نہیں ملا ہے وہاں کے لوگوں کے کنزنٹ کے بغیر یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ اس کے برقس دیکھیں گے کہ دوسری طرف چین ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ ایریا زیادہ متنازہ نہیں رہیں تاکہ انٹرنیشنل بھی اوبجیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چین کو اس لئے چین کا سخت دباؤ ہے پاکستان کے اوپر کہ اس کا کوئی حتمی حل جو ہے گلگت بلتستان علاقے کا نکالا جائے ادھر سے بھارت سرکار کا ڈوٹوک اور کھلا موقف یہ ہے کہ یہ بھارت کا حصہ ہے اور بھارت کا حصہ پاکستان کے قبضے میں ہے لیکن وہی پاکستان دوسری طرف اس حصے کو متنازہ تسلیم کرتا ہے اور اسے صوبہ بنانے کے حوالے سے ان کے اندر بھی اگمت نہیں بن پا رہا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ قانونی پیچنگیوں بہت ہے اور قانونی پیچنگیوں کے وجہ سے بھی کیونکہ پاکستان کے سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ گلگیت بلتستان جو ہے وہ متنازہ خطہ ہے تو اس وجہ سے بھی پاکستان جو ہے بہت ساری ٹیکنیکل پرابلمز کا سامنا پاکستان کو ہے لیگل ٹیکنیکل ٹیز کا کہ وہ اس حصے کو اپنا نہیں پا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں فیل وقت جو الیکشن چونکہ وہاں سر پر کھڑے ہیں الیکشن تو اس وجہ سے یہ ایک لولی پاپ ہے جو ہر پارٹی جو ہے گلگیت تلستان کے عوام کو دکھا رہی ہے اچھا آپ جنرلس کے طور پر آپ بتائیے تلستان سے اپنے آپ وہاں کے لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر حالت میں پاتے ہیں یا کیا ہے یعنی آپ نے کچھ حصہ تو اس کا جواب دیا ہے لیکن دونوں طرف کے عوام کے اگر دمیران سے کوئی پیمانہ ہو تو آپ کے یہاں اور ان کے یہاں پیمانے میں دس میں سے کس کو کتنا نمبر دیں دیکھ کے اگر میں پانچ اگرس دو ہزار انیس سے پہلے کی بات کروں تو مجھے کافی یہ فخر تھا کہ ہم پاکستان کے زہر انتظام گلگت پلکستان کے جو ہمارا اپنا علاقہ ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے عزیز و اقارب وہاں پہ ہیں تو اس علاقے سے ہم کافی امپاور تھے ہمارے پاس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہندوستان کے اس دور کے رہنماؤں نے جنہوں نے اس علاقے کی بیکورڈنس کو متنظر رکھتے ہوئے ہمارے پالیمنٹ میں جگہ دی اور ریاست جمہ کشمیر کے ان قائدین کے شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس علاقے کے بیکورڈنس کو متنظر رکھتے ہوئے اسمبلی میں ہمیں جگہ دی اور ہمارے اس علاقے کو محروم نہیں رکھا پولٹیکل ریپزنٹیشن سے آج ہم پولٹیکل دس امپاور ہو رہے ہیں یہاں پولٹیکل پیپل امپاورمنٹ نہیں ہے بیوروکریسی کا امپاورمنٹ ٹھیک وہی چیز گلگت بلتستان میں پچھلے ستھر سال سے جاری ہے اور اب انفورچنیٹ یہ کہوں گا گلگت بلتستان جو پاکستان کا اکیپائٹ ایریا ہے گلگت اکیپائٹ ایریا کو پاکستان امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کی سمجھ نہیں آرہا ہے تو اس میں بھارت سرکار کو تھوڑا سمجھ نے کی ضرورت ہے اور اس ریاست کے اندر اس وقت گلگت بلتستان کا جو موو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بھارت کی سرکار کی جو پالیسیز رہی پانچ اگست کی اس پالیسیز کا ریاکشن کے طور پر پاکستان یہ کرنا چاہتا ہے اور اس جو جینکے کا بائفوکیشن ہوا تخصیم ہوا اور پھر یہ سپیشل سٹیٹرز جو ہٹ گیا اس سے یہ پورا خطہ جو ہے اب ایک حساس موٹ کی طرف جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ پورا ریجن جو ہے تین نیوکلئر پاورز کے بیج میں ہے ایک طرف آپ کو چین ہے ایک طرف پاکستان ہے ایک طرف بھارت ایک اوبرتی ہوئی طاقت ہے لیکن ہم جو اس علاقے کے لوگ ہیں ہماری کوئی نہیں بات کر رہا ہماری کوئی بات نہیں سن رہا اگر آپ سکت ہماری سرکار کی طرف بھی دیکھیں ہماری وہ نہیں بننے دیں گے تنازے کو ڈیسپیوٹ نہیں بننے دیں گے اور اس میں اسکلائشن کو ڈیسنگیج کر دیں گے ڈیسکلائٹ کر دیں گے تو یہ یہ جو چیزیں ہیں تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار کو پبلک سے بھی بات کرنی چاہئے جمہ کشمیر کے عوام کی بات سننی چاہئے جب آپ PLS سے بات کرتے تو آپ کو اپنے عوام سے بات کرنے میں کون رکھتا ہے یہ تو اکل میں بیٹھنے والی بات ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم گلگیت بلدستان کے عوام کے ہر رائے کے ساتھ کھڑے ہیں گلگیت بلدستان کے عوام کے حقوق کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور جو گلگیت بلدستان میں اور سبجک رول کو ختم کر وہاں کی جغرافیائی صورتحال ختم کرنے کی بات ہوئی ہے اس کے ہم بلکل اپوزٹ ہیں ہم ہمیشہ سے مخالب رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جغرافیائی خدوخال ہے گلگیت بلدستان کا اس جو وہاں کے پولٹیکل ایکٹیوست ہیں جن کی گرفتاری ہو رہی ہے ہمیں آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں خراج تحسین پیش کروں گا سعید حیدر شاہ رزوی مرہوم کو جنہوں نے اپنی جان کی بازی تھی کرگلز کردو کے جنہیں جنہیں چلاش جیل میں رکھا گیا اور بات میں زہر دے کہ شہید کیا گیا تو وہ ایک بہت عظیم قائد تھے اور وہ سارے قائدین کرنل حسن خان جنہوں نے کافی جہد کے ساتھ دوگرا حکومت کے خلاف انہوں نے بہت زبردست ریزسٹنس کی لیکن آج ان تمام لوگوں کی قربانیوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے اور گلگت بلتست کو زبردست مرج کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اسے میں یہ ہے کہ گلگت بلتست کے عوام گلگت بلتست کے پہلا حق ہے اور وہاں کے عوام کے گنزرنٹ کے بغیر کسی بھی فیصلے کے خلاف ہے یہ بات آپ نے بلکل صحیح کہی لیکن اب آپ کو بھی دومیسائل والا معاملہ فیس کرنا پڑ رہا ہے یہاں بھی دومیسائل سرٹیفیکٹ دیے جا رہے ہیں یہ خیر ایک بات ہوئی میں اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سی پیک کے معاملے میں جتنا بھارت کچھ سال پہلے تک سختی سے اس کی مخالفت کرتا تھا اب وہ شدت کی کمی ہے اس مخالفت کی جس میں پاکستان اکوپائیڈ کشمیر یا گلگت بلتستان سے جو یہ سی پیک گزر رہی ہے ایک صحافی کے طور پر جو لداخ میں رہنے والا صحافی ہے وہ کیسے محسوس کرتا ہے سی پیک سے یا کیا اور وجہ ہو سکتی ہے اس میں جو شدت میں کمی آئی ہے بھارت کی طرف سے اس سی پیک کی مخالفت میں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھ سی پیک کا بڑا مخصان ہے وہ بھارت کو نہیں بلکہ امریکہ کو ہے اور امریکہ جو ہے وہ بدستور یہ دباؤ بنانے کی سی پیک کا فائدہ لے سکے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک گولڈن اپورچنیٹی ہوگی اس ریجن کے تمام تنازعات ختم ہو سکتے ہیں میرا یہ ماننا ہے میرا یہ ذاتی یہ ماننا ہے میرا یہ نہیں تجزیہ ہے کہ سی پیک جو ہے انڈیا پاکستان اور چائنہ کے ملنے کا ایک ذریہ بن سکتا ہے اور سی پیک سے بہت ساری اپورچنیٹیز کھول سکتی ہیں اور یہ جو ریجن ہے یہ ریجن آف کنفلکٹ ہے یہ ریجن آف پروسپیریٹی میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر یہ سی پیک کا جو روٹ ہے آپ دیکھیں کارگل سے سی پیک کا جو روٹ ہے تقریبا تین سو کلومیٹر کی دوری پر سی پیک سے آپ مل سکتے ہیں اگر یہی سے آپ سی پیک لگاتے ہیں سی پیک کا وہ کنیکٹ کرتے ہیں آپ پنجاب سے واگا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان ایک ایکنومکل ایم پاور ہو ہو سکتا ہے اور ہمارے لئے کافی فائدہ ہو سکتا ہے یہ تین ممالک ہندوستان پاکستان اور چین میرا یہ ماننا ہے کہ جنگوں سے ان خطوں کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں یہاں کے ممالک اس خطے کے ممالک جنگ کی طرف جائیں گے تو اس کا براہ راست نقصان انہی ممالک کو ہونے والا ہے اٹل بیاری باج فائی صاحب نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں ہم سائیوں کو نہیں یہ بات ماننی پڑے گی کازمی صاحب جس تالیبان اور امریکہ کی مزاکرات کو ہم انڈوس کرتے ہیں ہم اگر پیچھے دس پندرہ سال پیچھے جا کے دیکھیں گے وہیں تالیبان وہیں افغانستان جو ہے بارود امریکہ جو ہے افغانستان کو بارود کا ڈیر بنا چکا تھا لیکن اس کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل پائے کوئی حل نہیں نکل پائے پچھلے ستھر سالوں سے اسرائیلی بربریت اور اسرائیلی دیشتگردی سے پلسطین جوج رہا ہے لیکن آج پلسطینی عوام کو کچل نہیں پایا اور ابھی اور زیادہ وہ مضبوط ہو رہے ہیں لابنان کی مقاومت اور مضبوط ہو رہی ہے جتنا کچل نہ چاہا کوئی کچل نہیں پایا ایران کے اندر پچھلے چالیس سالوں سے سنکشن لیبیا اور عراق کے بھی سیچویشن تو دنیا کا اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں گے دنیا میں جو بھی کنفلکٹ ہوا ہے اس کنفلکٹ کا کوئی حل کنفلکٹ کے ذریعے نہیں نکلتا ہے تو وہ باتشیت کے ذریعے ہی نکلتا ہے اور باتشیت کے ذریعے اس مسئلے کا ریسورسز کا ہم آپسی روابط کو مضبوط کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس خطے کو پروسپیریٹری کی طرف لے جا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہیں اگواہی تھا اس خطے کا اس کے بعد یہاں کے عواب بھی خوشحال رہیں گے اور یہ تمام دنازات دیرے دیرے پھر یہ اختتام پذیر بھی ہوں لیکن اگر ہم بیرونی ممالک کے حوالے سے اپنی پولیسیز کو ان کی منشاہ کے مطابق کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سیاسی خودکشی ہوگی ہماری بین الافوانی سیاست میں مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ نقصہ دائیں بہت بہت شکریہ سجادہ سین ترگلی صاحب آپ نے بہت اچھے نوٹ پر بات ختم کی اور میں بھی اکثر اپنے پروگرامز میں یہی کہتا ہوں کہ پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیئے پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہوں گے آپ سے تجارت ہوگی خوشحالی بڑھے گی ملک کے عوام بہتر حالات میں زندگی گزاریں گے تو یہ بہترین گولڈن رول ہے آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا اور آپ نے بہت ہی ڈیٹیل سے گلگت بلتستان کے حالات بھی بتائے اور اب پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے بتایا جو ستر سال سے ادھر کے لوگ بھگت رہے ہیں اس حالت میں اپنے آپ کو ہونے کی بات آپ نے کسی حد تک کی یہ بہت ہی اہم بات ہے میں سمجھتا ہوں سرکاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کے جذبات کا خیال کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے گلگت بلتستان میں بھی دیکھنے والے ہیں پاکستان میں بھی بہت لوگ دیکھنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کا ہاتھ سب طرف بڑھے اور پڑوس میں تعلق آت اچھے ہوں میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہو سکتا اور حکومتوں کو کسی بھی قوم پر کسی بھی خطے پر ظلم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی آتا ہے اس سے تباہی آتی ہے بہت بہت شکریہ جناب سجاد سین کرگلی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہر ایشو کو صحیح وقت پر سمجھیں ابھی پندرہ نومبر میں وہاں الیکشن ہونے ہیں ہم نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو وہاں کے ان حالات اور سیاسی مجبوریاں اور سیاسی ضرورتوں کے بارے میں بھی آپ کو آگا کیا ہے اسی کے ساتھ مجھے نوڈیفکیشن پانے کے نہیں بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر ضرور شیئر کریں